موسیقی لگ ڈاؤن سے مراد کو کرفیو نہیں ہے بلکہ یہ شہریوں کو انگیج کرنے کے لیے ان کے مفاد میں ہے اس حوالے سے ہم نے کچھل گامات اٹھائے جس کے میں موٹی موٹی باتیں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے اجتماعات پر تین افتوں کے لیے آج رات بارہ بجے سے پبندی آج کی جائے گی عوام کی بہن زلائی اور بیرن اعداد کشمیر سفر اجتماعات بذبی معافل سوشل ہونٹل شاپنگ، مال، شادی، حال، گوارہ سب پر پبندی لگا دی کیٹرنگ پر، ٹینڈ سروس پر بھی پبندی لگا دی تام، نگمہ سیتہمہ کے اسپتال، میڈیکل سٹور قانون ناصل کرنے والے ادارے ضروری سروسز کے ملازمین مریض اس سے پبندی سے مستوثنا ہوں گے کھانے پینے کی شارج و یاد کی دکانات کھولی رہیں گی اور نماز جنازہ میں ہماری درخواست ہے کہ کم سے کم افتحاد جویں شریک ہوں تاکہ کرونا کے پھلاو سے بجا جا سکے تدفین اور مذہبی رسومات میں صرف غمردہ خاندان کے فراد شریک ہو سکیں گے کھانے پینے، ادریات اور میڈیکل کا سمان لانے والی ٹرانسپورٹ پبندی سے مستوثنا ہوگی اس کے علاوہ جو سمانے پردنوش ہے اس کو لے جانے والے ٹرانسپورٹ اس کے مستوثنا ہوگی جن افراد کو پبندی سے استثناء دیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ شناحتی کارٹ کی کاپی یا مطلقہ ادارہ کی جانب سے جاری کردہ آثارٹی لیٹر پاس رکھیں اور جو شخص بھی باہر نکلے کسی ضروری کام کے حوالے سے کوئی اشاہ کردنوش کی خریداری کے لیے تو اپنے پاس جو ہے وہ شناحتی کارٹ اپنے پاس رکھیں اشتہار اپنا اشاہ کردنوش گوشت، سبزی، دودھ اور فرود کی دکانیں کھلی رہیں گی منصور صرف میکمہ پرکیات آب رسانی، ایس ای او، موبائل کبنی کا سٹاف نیز، ان کے ساتھ پٹرول پمپ اور دیگر دکانیں جو الپی جی کے وہ بھی کھلی جائیں گی البتہ بہت جو دفتری جو بزار کے کاروبار کے وقات ہیں وہ آٹھ وجہ سے شام چھ بجے تک رہے گئے صافی ادرات مطلقہ ڈی سی صاحبان کی جاز سے اپنی پیشہ ورانہ سرگر میں جاری رکھ سکیں گے دکانیں اس بہت آٹھ وجہ سے میں نے جاز سے بتا دیا تھا گنوش کی پرائیس جو کمیٹی ہے سرکار کی طرف سے وہ اس پر نظر رکھیں گی تاکہ کنٹوں میں اضافہ نہ ہو زخیراندوزوں کو کسی طرح بھی زخیراندوزی برداشت نہیں کی جائے گی اس حوالے سے میں ہم نے کار انشاءاللہ ایک پرائیسر کے نام پر ایک اکاؤنٹ کھوڑ رہے ہیں ہم نے ابھی جو اپنے تنخواہیں بغارہ جو سرکاری ملاظمین سے جو ان سے کٹی ہیں ان کے تنخواہ میں سے اس میں سے میں کوئی آٹھ کروڑ روپے ہمارے پاس انشاءاللہ کل تک جمع ہو جائے گا تو میں ازاد کشمیر میں تمام مخیر ازاد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں برون ملک اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دل کھول کر جو ہے اس میں تیارت دیں تاکہ وہ لوگ جو انتہائی غریب چپکے کے لوگ ہیں جن کو لاغڈاون کی وجہ سے جو نانشبینہ کے معتاج ہو سکتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکے تو اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے سوشل میڈیا سے بھی کہ وہ برس صحیح خبریں جو ہیں وہ آگے اس پیچھل آئیں لوگوں کو دکھائیں کوئی ایجان پیدا نہ کریں اور جو لوگ اس حوالے سے افعابازی کریں گے ان کے خلاف سخت قسم کی کاروائی کی جائے گی تو مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے ازاد کشمیر کے اندر یہ جو اپنے بیماری آئی ہوئی ہے تو سارے دنیا کو اس سے متاثر کیا اس سے ہم بچاؤ کی روک تھام کر سکیں گے لوگ اپنے گھر میں رہیں اپنے آپ کو ضرورت کارانہ بنیادوں پر اپنے آپ کو پابند کریں اس حوالے سے اس حقیقت چونکہ کوئی دوائی اس کی ایجاد نہیں ہے اس حقیقت جس سے اس کا مقابلہ کر سکیں اللہ سے دعا کریں نوافل ادا کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں جو قرآن کے احفاظ ہیں کہ یا اللہ اس بوجھ کو ہم پر نہ ڈال جس کے مطانقے میں سے دعا کرنا باکستان زندہ بات حضرت کشمید زندہ بات